بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق اطاف فرمائی اور زندگی کی بے شمار نمتیں اطاف فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیوں پیدا فرمائی تمام بیماروں کو شفائی کامل عجلہ اطاف فرمائی تمام بے گرو کو گر بے کاروں کو کارے اور بے روزگاروں کو اچھا اور عالی روزگار نصیب فرمائی بلک پاکستان کی خیر فرمائی افواج پاکستان کی ہر باز پر مدد فرمائی کشمیر کے مسلمانوں کو اور جہاں کہیں مسلمان ظلم کی چکی میں پیسرے سب کو ازادی کی نعمت اطاف فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہے تو اللہ سبحانہ وآلہ آپ کے رستے میں آنے والی رکاوٹیں دھوڑ کر کے آپ کو اپنے رستے پر لگا لیں گے بچوں کو لین پر لگانا اس میں سب سے بڑا کردار ماں کا ہوتا ہے ماں بچے کو جس کردار پر جس لین پر لگائے گی بچہ اسی طرف جائے گا کیونکہ انڈسٹینڈ ہی گی اولاد کی ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے اب ہمائیں اگر اچھی پروش کرے گی بچوں کو بچپڑ سے ہی ایک لین دے دے گی کہ اس لین پر چلو گے تو یہ ملے گا یہ فائدہ ہوگا اس لین پر چلو گے تو یہ نقصان ہوگا بچپڑ سے ہی جب بچوں کے ذہن میں آپ ڈال دے گے تو کل بڑک ہو کر یہی بچے آپ کے لئے حدمتگار بڑھیں گے آپ سے پیار کرنے والے بڑھیں گے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی والدہ بوتر وڈ فرمایا کہ بیٹا فرید نماز پڑھا کرو آپ رحمت اللہ علیہ نے مجی سے پوچھا مجی ملے گا کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے راضی ہوگے اور آپ کو ایک شکر کی ٹکیہ انعیت فرمایا کریں گے آپ بابا فرید رحمت اللہ علیہ بچپڑ کا زمانہ ہے آپ روزانہ نماز کے لئے وضو کرتے تو آپ کی ابی جان ایک شکر کی ٹکیہ بڑھا کر آپ کے مسلح کے نیچے رکھ دیتی مسلح بچا دیتی نماز پڑھ کے اٹھتے مسلح اٹھاتے تو شکر کی پڑھیا مل جاتی آپ خوش ہوتے کرتے کرتے وقت گزرتا رہا ہے ایک دن بابا فرید بھائی طلاب سے وضو کر کے آگے ماں بھی کر نہیں ہے مسلح بچایا نماز شروع کر دی جب ماں نے دیکھا کہ نماز کا تو وقت ہو گیا جب گھر پہنچی عزقی بھولا یہاں تک لانا میرا کام تھا آج اپنی بندی کی لاج تو رکھ لے اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر اپنی بندی کی لاج رکھی کہ اگر آج بابا فرید کو میرے بیٹے فرید کو پڑھیا ڈا بھی لی ہے تو پھر اس کا دل نماز کی طرف سے ٹوٹ جائے گا اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی بندی کی لاج رکھنے کے لیے پہلے ایک پڑھی ہوتی تھی آج دریا ہی جاری کر دی ہے تو پھر وہی شکر کی پڑھیا بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کامل ولیوں کے ولی بنا دیا یہ ساری رہنوائی ماں کی تھی جنہوں نے بچ پڑھ سہی اپنے بیٹے کو اس رستے پر لگایا جس کی منزل اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب تھا اور ماں بھی کوئی آب ماں نہیں بلکہ سید زادی تھی تو جب ولایت ان کے گھر کی لونی تھی تو پھر وہ کیسے اسے آت سے جانے دیتے انہوں نے بچ پڑھ سے ہی بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو اس رستے پر لگا دیا جس رستے پر چلتے چلتے وہ اپنی منزل کو پہنچ گے اگر آپ بھی اپنی اولادوں کی ایسی ہی پروش شروع کر دیں تو آج جو اولادیں جوان ہو کر اپنے ہی ماں باپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اگر ماں بیٹی سے بات کرتی ہے تو بیٹی آگے سے ایسے جواب دیتی ہے ایسے یہ اس کی ماں نہیں دکرانی ہے اس کی کوئی ذر خرید کنیز ہو گلام ہو ایسے بیٹی اپنی ماں کے ساتھ سلوک کر رہی ہے اور بیٹا اپنے باپ کو سر بزار تماشا بنانے سے بھی گریس نہیں کرتا اللہ اکبر اگر بیٹے کو سہرہ سی بھی چار ان کی پوسٹ مل جاتی ہے چار گریڈ کا اگر افسر لگ جائے تو وہ اپنے شہری بابوں کے ساتھ بیٹھا ہو اگر اس کا دہتی باپ آ جائے غریب باپ آ جائے تو وہ اسے اپنا باپ ماننے سے ہی نکار کر دیتا ہے کہ میری ریسلٹ ہوگی وہ اپنے باپ کو بھی اپنے گھر کا ملازم بنا کر پیش کرتے ہیں جب ایسی تعلیم دلواؤں گے کسور بچوں کا نہیں کسور آپ لوگوں کا ہے جنہوں نے بچوں کو تعلیم ہی وہی دی تو پھر انہوں نے سلوک بھی ویسا ہی کرنا ہے اگر آپ بینہ روی رکھیں جہاں دنیا کی تعلیم دیں وہاں اپنے بچوں کو دین کی بھی تعلیم ساتھ دیں کہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے ہمارے دین میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محمد کا کیا سلہ ملتا ہے والدین کا عدب و احترام کرو گے تو کیا ملے گا والدین کی نافرمانی کرو گے تو کیا ملے گا یہ ساری چیزیں آپ بچ پر سے اگر اولاد کے کانو بے روز ڈالتے رہے گے جب رات کو اگٹھے اپنے پاس بٹھائیں ان کو سمجھائیں بتائیں کہ ہمارے نبی قریب روح الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زدکی کیسے گزاری اللہ والوں کا بتائیں انہوں نے زدکیاں کیسے گزاری ان کو کیسے یہ مقام ملے تاکہ بچوں کے دلوں میں بچ پر سے جب محمد پیدا ہوگی تو وہ بھی سوچیں گے کہ ہم بھی ایسے بڑھیں تو پھر انہیں رستہ بتائیں کہ کس طرح آپ نے اگر آپ نے ایسا بڑھنا ہے تو پھر یہ رستہ ہے نباز کی طرف لگائیں تینے اسلام کی سمجھ اڑھیں دیں تو پھر بچیاں ماں کو کبھی ڈانٹیں گی نہیں بلکہ ہاتھ بات کے کھڑی ہوگی اور بیٹا اپنے باپ کو ڈوکر بنا کر پیش نہیں کرے گا بلکہ کہے گا کہ یہ میرے والدے مطرب ہیں اگر آپ نے توجہ کی تو عزت و احترام آپ کو ملے گا اگر آپ نے صرف دنیا کے افیسر ہی بنانے کا سوچا تو پھر آپ کی اپنی ہی زمواری ہے اگر کل کو کچھ ہوتا ہے پھر اگر آپ جا کر پیرو فقیروں کو کہیں کہ اب تمیز دیں ہمیں ہماری اولاد نافرمان ہوگی ہے تو پھر پیر کا تمیز وہاں کیا کرے گا جب بچ پر سے ہی آپ نے اسے نافرمانی کا درس دیا ہے تو وہاں پیر کا تمیز جا کر کیا کرے گا پیر کی فوق بھی دوتا بھی اثر کرے گی جب آپ نے اُڑے کچھ سکھایا ہوگا اللہ سبحان و تعالی سب کی اولادوں کو فرمدار بڑھائیں اپنے ماں باپ کے ساتھ عدب و احترام کرنے والا بڑھائیں آپ بھی اُڑ کی اچھی پروش کریں دینِ اسلام کے بارے میں ضرور بتائیں دنیاوی تعلیم بھی آلہ سے آلہ دیں مگر دین کی تعلیم بھی آلہ سے آلہ ساتھ دیں تب جا کر آپ کی اولاد آپ کے لئے سکھ اور چین والی بڑھیں گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی اپنا خیار رکھئے ہمیشہ ہوش رہی ہے دوسروں کو ہوش رکھنے کی کوشش کی لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا قائد ہی ہے تیرے سوا اللہ